نشید مانجی رجیم بسم اللہ الرحمنہ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کنڈیشنز فار ہائیبرڈیزیشن کہ کن مانیکیولز میں کن آر بیٹال میں ہائیبرڈیزیشن پاسیبلز ہوتے ہیں سب سے پہلے ہائیبرڈیزیشن کس کو کہتے ہیں ہائیبرڈیزیشن کہتے ہیں انٹر میکسنگ آف ایٹومک آر بیٹالز انٹر میکسنگ آف ایٹومک آر بیٹالز مطلب یہ یہاں پہ دیکھیں 2S2, 2PX, 2PY, 2P اب کاربن اگر دیکھیں تو دو حافل ہے تو اس کو دو بانڈ بانانے چاہیے لیکن ایکچولی کاربن چار بانڈ باناتا ہے CH4 میں سو یہاں سے ایک الیکٹرون ادھر آ جاتا ہے سو یہ سب انپیر ہو جاتے ہیں پھر ایک S اور 3P آپ اس میں کمبائن ہو کے چار SP3 ہائیبرڈیز آر بیٹالز بنا دیتے ہیں اسی طرح اکسیجن کو دیکھیں 2S2, 2PX, 2PY, 2PZ سو یہاں پہ بھی اسی طرح چار SP3 ہائیبرڈیز آر بیٹالز بنا دیتے ہیں اگر یہاں پہ آپ دیکھیں سو انلی ویلن شیل آر بیٹالز آر ہائیبرڈیز صرف یہ ویلن شیل آر بیٹال یہ 1S2 پہلا شیل ہے تو یہ آر بیٹالزیشن محصہ نہیں لیتے ہیں اسی طرح یہاں پہ بھی صرف یہ ویلن شیل لیتے ہیں جو سیکنڈ شیل ہے کاربن اور اکسیجن کا جو آر بیٹال ہائیبرڈیزیشن کرتے ہیں ان کے اپروکسیمیٹلی انرجی سیم ہونی چاہیے اب یہ دیکھو سیکنڈ شیل ہے تو 2S اور 2PX ان میں انرجی ڈیفرنس انتہائی کم ہوتے ہیں نگلیجیبل ہوتے ہیں اس لئے یہ ہائیبرڈیزیشن کرتے ہیں ہائیبرڈیزیشن میں ہاف فیلڈ بھی ہو سکتے ہیں کمپلیٹلی فیلڈ بھی اور ایمٹی بھی یہاں پہ آپ دیکھیں ہاف فیلڈ یہ سارے تو یہ بھی کمپلیٹلی فیلڈ اور دو ہاف فیلڈ یہ بھی آپ اس پہ ہائیبرڈیزیشن کر سکتے ہیں نیکس دیکھیں ہائیبرڈیزیشن پاسیبل صرف کوولینٹ بانڈڈ مالیکیول میں وہ مالیکیول جس میں کوولینٹ بانڈڈ ہوتے ہیں ایٹمز کے درمیان ان میں آئیون ہے یہ ہائیبرڈیزیشن پاسیبل ہوتے کیونکہ ہائیبرڈیزیشن میں اور لیپنگ آف اوربیٹارز ہے وہ جو صرف کوولینٹ بانڈ میں پاسیبل ہے یا کوارڈینیٹ کوولینٹ بانڈ میں آئیونک بانڈ میں ہائیبرڈیزیشن نہیں ہوتی مطلب نیسیل میں کوئی ہائیبرڈیزیشن نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہائیبرڈیز اربیٹال فارم آنلی سگما بانڈ ہائیبرڈیز اربیٹال ہمیشہ سگما بانڈ بناتے ہیں ان کا پائی بانڈ کے ساتھ کوئی کام نہیں ہوتا نیکس نمبر آف ہائیبرڈ آربیٹارز اب یہاں پہ دیکھیں ایک دو تین چار کمبائن اور یہ ایک دو تین چار اور چار ہی نیو آربیٹارز بن رہے اس کا مطلب ہے جتنے اٹومک آربیٹارز کمبائن ہوں گے اتنے ہی ہائیبرڈائز آربیٹال بنیں گے اسی طرح یہاں پہ بھی دیکھیں نیکس جو آخری پوائنٹ ہائیبرڈیزیشن بسیکلی سٹیبلائزنگ پروسیس ہے یہ ہر مالیکیول کو سٹیبل کرتے ہیں اور ایک اور امپورٹنڈ بانڈ ہائیبرڈیزیشن میں یہ ایکسائیٹیشن آف الیکٹران اینڈ بانڈ فارمیشن جو ہے یہ سائیملٹینیس پروسیس ہے مطلب بیق وقت ہوتے ہیں مطلب جیسے یہ دو بانڈ بنانے کی کوئی انرجی ریلیس کرتے وہی انرجی یہ ایس الیکٹران گین کر کے یہاں پہ آ جاتے ہیں ایک اور کنسپٹ بھی ہے کہ میکسنگ آف آربیٹال آلسو ریلیس انرجی جو اس کے ایکسائیٹیشن میں کام آتی کیونکہ بسکری ہائیبرڈیزیشن ایک سٹیبلائزنگ پروسیس ہے جو مالیکیول کو سٹیبل کرتی ہے